ہلو اسلام علیکم میرا نام ڈاکٹر سانگیر خان ہے اور آپ مجھے میرے یوٹیوب چیزن پر دیکھ رہے ہیں میں پیپڑے کا ماہر ہوں اور پیم دسپتار اسلام آباد میں ڈاکٹر ہوں آج ہم بات کریں گے کہ پیپڑے میں پانی کیوں جمع ہوتا ہے بہت سارے مریض ہمارے آتے ہیں اوپیڑی میں آتے ہیں امرجنسی میں آتے ہیں جن کے پیپڑے میں پانی جمع ہوا ہوتا ہے یہ مریض جو ہے یہ مختلف قسم کے ہوتے ہیں پیپڑے میں جو پانی جمع ہوتا ہے اس کے دو اہم موجوہات ہیں دو اہم موجوہات یا تو بزاعت خود پیپڑے میں کوئی مسئلہ ہے اس وجہ سے پانی جمع ہو رہا ہے یا جسم کے دوسرے حصے میں مسئلہ ہے تو اس مسئلے کی وجہ سے پیپڑے میں پانی جمع ہو رہا ہے وہ جو جسم کے جو دوسرے حصے ہے وہ کون سے حصے ہے جس کی وجہ سے پیپڑے میں پانی جمع ہو سکتا ہے سب سے پہلے دل اگر کسی کا دل کمزور ہے تو دل میں جو بلڑ آتا ہے وہ پیپڑوں کی طرف سے آتا ہے تو اگر دل کمزور ہے تو وہ جو سارا بلڑ ہے وہ پیچھے پیپڑوں کی طرف جاتا ہے اور جب وہ پیپڑوں کی طرف جاتا ہے تو اس سے پانی لیک ہوتا ہے اور وہ پیپڑے میں جمع ہوتا ہے ایک نمبر تل کی وجہ سے پیپڑوں میں پانی جمع ہوتا ہے دوسرے اہم چیز جگر جن کو کالا ایرکان ہے یا جگر کا کینسر ہے یا ہیپٹائٹس بی یا ہیپٹائٹس سی ہے یا آٹو ایمیون ہیپٹائٹس ہے کرونک لیورڈ ڈیجیز ہے مطلب جگر کی جتنے بھی بیماریاں ہیں اس وجہ سے بھی پانی جمع ہو سکتا ہے تیسری اہم وجہ وہ لوگ جن کے گردے فیل ہیں اور ڈائیلیسس پہ ہیں اس وجہ سے بھی پیپڑوں میں پانی جمع ہو سکتا ہے چوتھا نمبر وہ لوگ جن کا الیومین کم ہے خون میں پروٹین کم ہے جو ان تین وجہات کی وجہ سے نہ ہو بلکہ یا تو اس کا ڈائٹ کم ہو مطلب کچھ کاتا پیتا نہ ہو یا اس کا پیٹ خراب ہو لوز موشن ہو رہے ہو جس کی وجہ سے پروٹین بلڈ میں جا نہیں رہا اس وجہ سے بھی جو ہے پیپڑے میں پانی جمع ہو سکتا ہے تو یہ چار وجوہات وہ وجوہات ہیں جو پیپڑے کا بزاتے خود کوئی بیماری نہیں ہے لیکن ان کی وجہ سے پیپڑے میں پانی جمع ہو سکتا ہے اور اگر ان کی وجہ سے پیپڑے میں پانی جمع ہو جائے تو یوجولی ہم عموماً ہم پانی نہیں نکالتے پانی ہم تب نکالیں گے ان چار مریضوں میں اگر مریض کا سانس بہت زیادہ پولتا ہو پوائنٹ نمبر ایک پوائنٹ نمبر دو یا اکسیجن سچوریشن اس کی کم ہوتی ہے تب ہم پانی نکالتے ہیں یہ تھا جو کٹیگری اے تھا جو پیپڑے کے بزاتے خود کوئی مسئلہ نہیں ہے اور دوسرے مسائل کی وجہ سے پیپڑے میں پانی جمع ہو جاتا ہے ہم نے ان وجوہات کو ٹک کرنا ہے تب یہ پانی ٹک ہوگا ورنہ ہم پانی نکالیں گے پیچھے سے اور بنے گا نکالیں گے پیچھے سے اور بنے گا نکالیں گے پیچھے سے اور بنے گا جو دوسری اہم وجہ ہے وہ ہے پیپڑے کی اپنی بیماری اب پیپڑے کی اپنی کون سی بیماری ہے جس کی وجہ سے پیپڑے میں پانی جمع ہو سکتا ہے سب سے پہلے ہمارے پاس TBA TBA کیسی بیماری ہے جس کی وجہ سے پیپڑوں میں پانی جمع ہو سکتا ہے اس کے علاوہ دوسری اہم اور سب سے بڑی وجہ جو پیپڑے میں پانی جمع ہو سکتا ہے وہ ہے کینسر یہی دو چیزیں ہیں اگر آپ کے کٹیگری بی میں پیپڑا کی اپنی وجہ وہ کیا ہے وہ ہے انفیکشن اور کینسر انفیکشن میں سب سے تاپ پہ جو ہے وہ ٹی بی ہے تو اگر کسی مریض کے پیپڑے میں پانی جمع ہو رہا ہے تو اگر وہ کٹیگری اے میں فائل کرتا ہے تو ہم نے وہ چار چیزیں دیکھنی ہے اگر وہ کٹیگری بی میں فائل کرتا ہے تو ہم نے دو چیزیں دیکھنی ہے ٹی بی اور کینسر اس کا پتہ کیسے چلے گا اس کا پتہ اس طرح چلے گا کہ ہم نے یہ پانی سرنج سے نکالنا ہے اور اسے کچھ ٹیسٹ کرنے ہیں ان ٹیسٹ سے پھر پتہ چلے گا کہ ٹی بی ہے یا نہیں ہے کینسر ہے یا نہیں ہے اس کے لئے ہم نے پلورل بائیوپسی بھی کرنی ہوتی ہیں نیڈل ڈال دیتے ہیں ادھر سے ہم ایک ٹکڑا لیتے ہیں اور ہم وہ لیبارٹری بیجواتے ہیں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ یہ کینسر ہے یا نہیں ہے بہت سارے مریض آتے ہیں جو ہمیں اجازت نہیں دیتے کہ نہیں ڈاکٹر صاحب پیپڑے سے پانی نہیں نکالنا اس سے اور مسئلے ہو جائیں گے آپ ہمیں کچھ دوائی لکھ دیں تو میرے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اگر ڈاکٹر آپ کو کہے کہ اس پانی کو نکال کے اس کا ٹیسٹ کرنا ہوگا تو آپ ڈاکٹر کی بات مان لیں کیونکہ بہت سارے لوگوں نے اس طرح کیا ہے کہ ہم نے پیپڑے سے پانی نہیں نکلوانا اور پھر دو تین یا پانچ مہینے بعد وہ کینسر کے ساتھ پریزنٹ ہوتے ہیں جو پورے جسم میں پھیل گیا ہوتا ہے یا ٹی بھی ہوتی ہے جو دماغ تک گئی ہوتی ہے تو آپ نے ڈاکٹر کو کنسنٹ دینا ہے ڈاکٹر کو اجازت دینی ہے کہ بلکل پانی نکال لیں اور اس کا ٹیسٹ ہو جائے تاکہ تشخیص ہو سکے دنیا میں کوئی بھی ڈاکٹر ایسا نہیں ہے چاہے پاکستان ہو یا امریکہ ہو کہ وہ ٹیسٹ کے بغیر آپ کو دوائی لکھتے اور آپ کا پانی خوشک ہو جائے کسی بھی ڈاکٹر پہ وہ ہی نہیں آتی وہ اس پانی میں ٹیسٹ سے تشخیص کرتے ہیں اس کے لئے ایک اہم اور وجہ ہے وہ ہے نمونیا نمونیا کے وجہ سے بھی پیپڑ میں پانی بن سکتا ہے اگر آپ نمونیا کا پراپر علاج نہ کرو تو یہ کچھ اہم باتیں ہیں جس پہ ہم نے عمل کرنا ہے تب ہی تشخیص پاسیبل ہے اور اگر ڈاکٹر آپ کو کہے کہ آپ پانی نکلوائے تو آپ ضرور پانی نکلوائیں کیونکہ تشخیص جو ہے وہ اسی سے ہوتا ہے ٹیسٹوں سے ہوتا ہے ڈاکٹر پہ کوئی وہ ہی نہیں آتی ڈاکٹر کو کوئی پتہ نہیں چلتا مریض پوچھتے ہیں کہ اس سے کوئی مسئلہ تو نہیں ہوگا تو جو پانی جمع ہوا ہے اور اس کا علاج آپ نے نہیں کیا تو اس سے مسئلہ نہیں ہوگا یہ تو ایک ہزار یا ایک لاکھ میں ایک مریض اس طرح ہوگا جس سے مسئلہ ہوتا ہے لیکن جو پانی ہیں اس سے دیفنٹلی مسئلہ ہوگا اور اس کی تشخیص نہ ہو سکے یا اس کو ٹریٹ نہ کریں بہت شکریہ میرا چینل ضرور سبسکرائب کریں شیئر کریں بل کا آئیکن ضرور دبائیں تاکہ آپ کو میرے نیو ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آتی رہے